دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے بن جائے لیکن اگر آپ پکشپات کے ساتھ اپنی رائے رکھیں گے تو شاید وہ بہت بڑا وشہ بن جائے گا اور بہت مشکل ہوگا کسی بھی چیز کو روکنا میں یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نیوز نیوز نیٹ ورک اور دنیا بھر کے میڈیا ہاؤزز نے یہ بیان چھاپا ہے جو اسرائیل کی ایم پی ہیں ٹیلی گوٹلیو ٹیلی گوٹلیو اپنے بیان ایسے دیتی رہتی ہیں جنہیں کٹرپنتھی وچار جو ہیں بار بار آتے رہتے ہیں پہلے بھی لیکن ابھی یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا وائرل ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سانسد ہیں اسرائیل کی ٹیلی گوٹلیو انہوں نے مانگ کری ہے کہ جو غازہ پٹی ہے جو غازہ پٹی کے لوگ ہیں ان پر پرمانو بم پھیکنے کا کام اسرائیل کریں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ہمان سے امانوی روپ میں آج سامنے آ رہے ہیں اور اسرائیل کی سانسد صاف طور کی اوپر یہ کہتی سنائی دے رہی ہیں اوفیشل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ غازہ پٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں اب ہم کو ان کے اوپر اپنے نیوکلئر ویپنز کا استعمال کرنا چاہیے اور پرمانو بم پھیکنا چاہیے یہ غازہ پٹی میں صرف ہماس نہیں رہتا ہے غازہ پٹی میں سیویلینز بھی رہتے ہیں غازہ پٹی میں سرودک سیویلینزی رہتے ہیں جو لوگ وہاں کے عام ناغرک ہیں اور ان پر کئی بار پہلے بھی حملہ ہوا ہے میں کسی بھی طرح کی حملے کی نندہ کرتا ہوں چاہے وہ اسرائیل کے بے قصور لوگوں پر ہوا ہو یا فلسطین کے بے قصور لوگوں پر ہوا ہو پر یہ جو بیان سانسد جی کا آیا ہے وہ صاف طور کی اوپر آیا ہے کہ غازہ پٹی کی اوپر اسرائیل کو اب چاہیے کہ پرمانو بم چلانے کا کام کرے آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مانگ کرتی ہوں کہ آپ ساری چیزیں کیجئے اور ڈومز ڈے ویپنز جو ہمارے پاس ہیں جو مطلب یہ دنیا ختم کرنے والے جو ویپنز ہیں ان کا استعمال ہمارے دشمنوں پر کیجئے یہ انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا بڑا وشا ہے کتنا گمبیر وشا ہے اور یہ وشا ایسا ہے جس کے بعد شاید ہم تیسرے ید کے لیے بچیں بھی نہیں اگر نیوٹر ویپنز شروع ہوتے ہیں لڑائی کے اندر تو وہ کیا حال کر دیں گے دنیا کا اس کا اندازہ شاید ہمیں ابھی بھی نہیں ہے اور جتنا اندازہ ہم نے آکڑن کے ساب سے ہمارے پاس ہے اس سے کئی گھا تک ہوتا ہے پرمانوں ہتیار کہ ہم مانو بم کی اوپر ایک طرح سے بیٹھے ہیں کہ ہم باروت کے دھیر کی دنیا ہے بیٹھے ہیں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی سانسد کسی ستہ دھاری دل کی یہ مانگ کرے کہ دشمن دیش کے جو سیویلینز ہیں ان کے علاقوں کی اوپر پرمانوں بم پھیک دیا جائے تو پھر آپ بچاردارہ سمجھ سکتے ہیں پھر آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ازرائیل نے بیٹھی سرکار ہے اس کی کیا ہے ہماس کی اور ازرائیل کی لڑائی میں جس طرح سے بے قصور مارے جا رہے ہیں فلسطینی بے قصور ہوں یا ازرائیلی بے قصور ہوں وہ چنتہ کا وشاہ ہے ای بی پی نیوز نے لکھا کہ ازرائیل ہماس وار بنجامن نتنیاہو کی سانسا دے رہی گازہ میں پرمانوں بم گرانے کا سجاؤ بولی پلڑائے کے دن کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے اب یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے وہ کہ ان سے لگ رہا ہے ازرائیل میں لیکوڈ پارٹی کی سانسا ٹیلی گوٹلیو نے سوشل میڈیا پر جو ریاکشنز دی ہیں ان سے لگ رہا آئے کہ وہ گازہ میں پرمانوں بم گرانے کی سلا دے رہی ہیں آپ سوچئے یہ کتنا گھاتک ہے اور یہ وچاردارہ ان کی ہمیشہ سے ایسی رہی ہے نفرت بازی بھری ٹائمز آف ازرائیل نے ابھی کچھ مہینے پہلے یہ ایک بیان بھی ان کا چھاپا تھا جب پردہان منتری جو ہیں نتنیاہو انہوں نے ان کے ایک بیان کو لے کر مافی مانگی تھی اس مافی کی اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بہت شرمندگی کی بات ہے اور بہت فٹکار لگائی تھی کہ آپ نے مافی کیسے مانگ دی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں دیکھنے کو ملی ہیں اور آج ازرائیل نے جس طرح سے سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہا ہیں کہ شاید جات کر کے انہوں نے لکھا کہ ہمارے دیش کے یہ ساتھ چودری انہوں نے لکھا ہے کہ ازرائیل نے ان کا ماننا ہے جو سوشل میڈیا وائرل بھی ہے کہ ازرائیل کی طرف سے جو بم گرائے جا رہا ہیں فلسطین کے اوپر پھیکے جا رہا ہیں لیکن پورا دنیا کا جو میڈیا ہے وہ خاموش ایک مکدر شک بنا ہوا ہے اور اس کو نہ کوئی سوال کرنا ہے نہ کوئی اس کے سوالوں میں شاید بات ایسی آنی ہے جس سے دنیا کو سمجھ میں آئے کہ آخر ہو کہہ رہا ہے کیا واقعی میں پرمانو بم پھیکنے کے ارادے کے اندر ہے ازرائیل فلسطین کی اوپر کیا واقعی میں فوسفورس والے جو انتراشتری بینڈ بومز ہیں ان کو پھیکا جا رہا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ گھاتک نقصان ہوتا ہے نسلوں تک کا نقصان ہوتا ہے یہ ایک گمبیر وشا ہے سیریا میں بھی ایسے آروب لگے تھے کیمیکل ویپنز کے اور کیمیکل ویپنز سب سے بڑے مانفتہ کے دشمن مانے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے لیے تو یہ ایک انتراشتری وشا ہے لیکن پورے انبقتوں کی منڈی جو ہے وہ اسرائیل آئے سپورٹ اسرائیل آئے سپورٹ اسرائیل کر کے چلا رہی ہے بینہ کچھ جانے بوجھے بینہ آٹل جی کے وچھار سمجھے ہوئے بینہ بھارت کی پالیسی کو جانے ہوئے یہاں تک کہ موڈی جی نے بھی ٹویٹ کیا ہے لیکن موڈی جی کی اس ٹویٹ کو شاید بھاری پڑ گیا جو ایک ہمارے اندرمنٹلسٹ ہیں پریہورن ایکٹیویسٹ جنہیں کہتے ہیں لیسی پریہ کنگو جم ایک کم عمر کی لڑکیں ہیں انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ موڈی جی یہ اسرائیل یا فلسطین نہیں مانیپور ہے یہ پانچ ہزار میزائل گرانے سے بھی ادھک بیہاوہ ہے آپ مانیپور کے لیے کب بولیں گے حیرانی کی بات یہ ہے آپ سوچئے کہ جتنے بھی لوگ سمرتن کر رہا ہے اسرائیل کا یا فلسطین کا وروت کر رہا ہے وہ مانیپور کے بارے میں ایک دم خاموش ہیں ہماری پراتمکتہ مانیپور ہے یا ازرائیل فلسطین یود ہے یہ ہمیں تیہ کرنا پڑے گا ہمیں تیہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ آج کی تاریخ کے اندر جس طرح سے ٹویٹر سوشل میڈیا ازرائیل فلسطین سے بھرے ہوئے ہیں ان بکتوں کے ان کے پاس مانیپور کو لے کر کوئی ایک بیان بھی نہیں لیکن بات جو ہو رہی تھی پوری کی پوری یہی ہے کہ اب پرمانوں بم ہم کا استعمال اگر ہونے کی سوچ رہے ہیں لوگ تو یہ کتنا زیادہ گھاتک ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ویسے فلسطین اور ازرائیل کو لے کر شاید سمجھنے کے لیے بہت پیچھے اتحاظ میں جانا ہوگا بھارت کے ایک پور راجدوت رہے ہیں اور سکند رنجن تائل انہوں نے کئی دیشوں میں رہے ہیں انہوں نے ایک اینڈی ٹی بی کے بیان دیا ہے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو آتنگوات کہنا ٹھیک نہیں ہوگا یہ ایک یود ازرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہے 1947 کا جو یون کا ریتولیوشن تھا اس میں دو اسٹیٹ بنانے کی بات کہی گئی تھی ایک ازرائیل بنے گا ایک فلسطین بنے گا پچھلے ستر سال یہ میرے بیان نہیں یہ ان کا بیان ہے راجدوت جو رہ چکے ہیں بھارت کی طرف سے سکند رنجن تائر پچھلے ستر سال میں دو اسٹیٹ معاملے پر کئی سمجھوتے ہوئے لیکن پچھلے چار سے پانچ سالوں میں اسرائیل کی نیت بدل گئی ہے وہ نہیں چاہتا ہے فلسطین بنے بھارت کی ہمیشہ سنیتی رہی ہے کہ دو دیش بننا چاہیے لیکن پیس فل ہونا چاہیے اسرائیل نے غازہ کو گھٹو بنا دیا ہے اس سال کئی فلسطینیوں کو اسرائیل نے مار دیا نوہزار فلسطینی کو اسرائیل نے جیل میں قید کر لیا ہے باقی آپ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر ان کا دیکھ سکتا ہے اس سارے کے ساری بات جو ہے چنتہ کا وشہ ہے بڑا گمبیر وشہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں دنیا ہم سب لوگ تیسرے بشوٹ کی طرف جا رہا ہے اور کیوں مقدر شک بنے ہوئے ہیں اور کوئی ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر فلسطین کی طرف سے حماس نے اسرائیل کے عام ناغرکوں پر حملہ کیا وہ اگر نندنی ہے تھا تو پھر وہ لوگ خاموش کیوں ہیں جو لوگ آج تماشا دیکھ رہا ہیں اسرائیل کا جو سیویلین ایریاز ہیں جو عام ناغرکوں کے ایریاز ہیں غازہ پٹی پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ان پہ بمباری کرنے سے اور جو بچوں کا مارا جانا ہے وہ تو فلسطین نے بھی ہو رہا ہے اور پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے تو پھر ہم اس کو آتنگواز اور اس سب کی ڈھال میں خاموش رہنے کا کام کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروپ کیجئے واتس اپ گروپ سوں گے ان میں شیئر کیجئے گا لائف ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہند جائے بھاگر